جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامت و رشید کراچی سے وراہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی حسب سابق آپ کے بہت سارے سوالات لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے اور سوال بھیجنے کا طریقہ اور پروگرام شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بک پر ہمارے پیج پر آئیں گے ہمارے پیج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ نزیز آپ کے سوال کو بروقت اس پروگرام کا حصہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ناظرین محترم آج کی نشست کے معزز مہمان جو محصد موجود ہیں میں ان کو تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد آغاز کریں گے سوال و جواب کیسے لسلے کا آج ہمارے پہلے معزز مہمان کل کی طرح مفتی آبی شاہ صاحب موجود ہیں سینئر تلین مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی اور حلال فوڈ کے حوالے سے بہت ہی ماہر شخصیت جانے پہچانے جاتے ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان میرے دائیں جانے مفتی عصد اللہ شہباز صاحب موجود ہیں سینئر تلین مفتی اساز الحدیث جامت الرشید کراچی کے اور جامت الرشید کے شعبت تخصصات کے معامل مصول ہیں اور ماہر فل کی آدمی ہیں تو میں دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ دا کروں گا پروگرام تشریفہ آوری کے لیے اور سب سے پہلا سوال آج کی نشست کا وہ مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں جائے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے سلمان حفیظ صاحب نے مفتی صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ ایک بندے نے بینک سے قرضہ لے کر کاروبار شروع کیا اب اس نے توبہ تو کر لی ہے کیا اب اس کے کاروبار کی جو آمدنی ہے وہ اس کے لیے حلال رہے گی یا چونکہ اس نے سود کے پیسوں سے وہ کام شروع کیا تھا تو وہ کاروبار اس کو ختم کرنا پڑے گا توبہ کافی نہیں ہوگی مفتی صاحب کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سود پر قرضہ لینا وہ شرعن ایک قبیرہ گناہ ہے اور ناجائز ہے البتہ یہ شریع اصول ہے کہ جو آدمی قرضہ لیتا ہے تو وہ اس رقم کا مالک بن جاتا ہے اور چونکہ سود پر جب قرضہ لیے جائے تو اس میں سود دینا پڑتا ہے سود لینا نہیں پڑتا تو اس وجہ سے جو رقم اس نے لی ہوتی ہے وہ تو اس کا مالک ہے اور اس سے جو کاروبار وہ کرتا ہے وہ کاروبار بھی حلال ہوتا ہے البتہ یہ ہے کہ سود دینے کا بھی گناہ ہوتا ہے تو اس سود دینے پر اور سودی معاملہ کرنے پر تو توبہ و استغفار لازمی ہیں البتہ جو کاروبار ان کا ہے وہ حلال ہے اور اس میں سے یعنی ان پر کوئی صدقہ کرنا ضروری نہیں جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اور اگلے سوال آپ سے پوچھا ہے افرا سیاب خان صاحب نے وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ میں دکان پر تلاوت کرتا ہوں جب کوئی گاہک آ جاتا ہے تو تلاوت چھوڑ کر گاہک کو سامان دیتا ہوں اور پھر سے تلاوت میں مصروف ہو جاتا ہوں تو یہ عمل درست ہے کوئی حرج تو نہیں ہے جی نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تلاوت کرتے رہنا فارغ اوقات میں یعنی کہ ان کو قیمتی بنانا یہ بہت اچھی ان کی عادت ہے بس اتنے اس میں خیال کیا جائے کہ جب کوئی گاہک آ جائے تو اس وقت بھی قرآن پاک کی آیت اگر دربیان میں ہے تو اس کو مقام تک پہنچا کر پھر جو ہے یہ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس مشارعن کوئی حرج نہیں جی عزاکم اللہ بہت شکریہ قرآن مجید کی آیت اگر درمیان میں ہے تو اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد جو آپ کا باقی معاملہ ہے وہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حفظ صلی اللہ شباہ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے آج کا انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں خاتون نماز پڑھ رہی تھی اور کوئی نہ سمجھ بچے نے ان کا سر سے ان کے دپٹہ کھینچ دیا اور تین تسبیح کی مقدار بال کھلے رہے ہیں ان محترمہ کے تو کیا ان کی وہ نماز ہو گئی ہے جس میں وہ تھی یا لوٹانی ہوگی نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تین تسبیح کی وقدر اس کے بال کھلے رہ گئے ہیں سر سے دپٹہ اترا رہا ہے اگر واقعاً تین مرتبہ سبحانہ ربی علیہ السلیم کی وقدر سر کھلا رہ گیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی نماز فاسد ہوگی اجازت کو دوبارہ پڑھنی چاہیے تھی صحیح نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنی چاہیے تھی اگر نہیں پڑھی تو دوبارہ پڑھنی پڑھے گی بہت شکریہ بنت اتھر جمال صاحبہ کراچی سے عشاء کی نماز کے بعد دو سجدے کرنا جس میں سبحان الملک القدوس پڑھا جاتا ہے کیا یہ ثابت ہے یا یہ ثابت نہیں ہے اہمی بات آنی یہ پہلے میں شاید ایک مرتبہ ہو چکا ہے اس کا جواب یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منصوب ایک قصہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل نہیں ہے ویسے کسی نے مشہور کر دیا وہ صحیح نہیں ہے خصوصاً اس کو حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنا جائز نہیں درست نہیں ہے اور خصوصاً حدیث سمجھ کر عمل کرنا تو ویسے ہی اس کی اجازت نہیں ہے اگلے سوار محمد ارشاد صاحب کا ہے مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک بار میں نے پانچ سو کا نوٹ نقلی چلا دیا تھا کہیں لیکن اب مجھے وہ یاد آتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے تو کیا کروں مداوہ کیسے کروں وہ کفارہ ہے کوئی اس کا تو وہ بتا دیں جی یہ بالکل انہوں نے حرام اور گناہ کے کام کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ شخص جن کو انہوں نے جالی نوٹ دیا تھا وہ معلوم ہے تو اس کو وہ پانچ سو روپے واپس کرنا ان کے ذمہ شرعان ضروری ہے اور اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پھر یہ ان کی طرف سے ثواب کی نیت کر کے یعنی اپنی طرف سے ثواب کی نیت کی اب غیر یہ رقم صدقہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی کریں گے اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ اس شخص کو جس کو انہوں نے پانچ سو روپے دیا انہوں نے دھوکہ دیا ہے بلکہ اگر انہوں نے وہ نوٹ آگے چلے تو آگے جتنے لوگوں تک وہ گیا ہے اور ان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہو تو یہ ان سب کے گویا کہ ان میں حق پر وہ کی ہے تو اس وجہ سے ان کو اس پر توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے جی چیک ہے ادائیگی کی صورت ہے اگر اب وہ صاحب معلوم نہیں ہے تو صدقہ اور توبہ و استغفار ساتھ ضروری ہے ویسے بھی بہت بشکریم صاحب اگلا سوال زبیر حسان صاحب دبائی سے ملائشہ میں ایک کمپنی ہے بی فور یو کے نام سے یہ کرپٹو کرنسی اور پروپرٹی دونوں کا کام کرتی ہے ساٹھ فیصد کرپٹو کرنسی کا اور چالیس فیصد پروپرٹی کا کام ہے ان کا اگر ہم ایک لاکھ انویسٹ کریں تو کمپنی ساتھ سے بیس فیصد کے درمیان ہمیں نفع دیتی ہے جو کہ فکس نہیں ہے اگر کمپنی کو کرپٹو کرنسی میں پروپرٹ کم ہو رہا ہو تو پروپرٹی میں سے کچھ فیصد نکال کر ہم کو ہمارا پروپرٹ پورا کر دیتی ہے نیز ہم ایک سال کے بعد اپنی رقم ان سے واپس بھی لے سکتے ہیں یعنی وہ سیوے اصل رقم اگر اس سے پہلے نکالیں گے تو کچھ فیصد کو ٹھوٹی وہ کریں گے یہ کمپنی پاکستان میں ایف بی آر اور کراچی چیمبر سے بھی ریجسٹرڈ ہے مجھے جاننا یہ ہے کہ کیا اس کمپنی کے ساتھ یہ کام کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے اور اس کمپنی کا جو کاروبار ہے اس کی شریعہ سیت کیا ہے آپ کے نظر میں اس تفسیق کے کارڈن اور یہ کہا تھا بی فار یو یہ مخفف ہے بزنس فار یو کا لیکن اس پر جو ہمارے ریسرچر ساتھی تھے انہوں نے نیٹ پر جب اس کی تحقیق کی تو یہ بزنس فار یو نہیں تھا بلکہ بٹکوائن فار یو تھا تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا کاروبار وہ ٹیکسی رائے پر دینے کے اور بعض پروڈکس کی ٹریڈنگ کا ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ بٹکوائن کا ہے چنانچہ انہوں نے تو اپنے سوال میں لکھا بھی ہے کہ ساٹھ فیصد یہ کرپٹیو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں تو خیر اس سوال کے جواب میں تو ہم نے یہ لکھا کہ آپ ایف بی آر اور کراچی جیمبر آف کامرس کے جو آپ کے پاس سارٹیفیکیٹس ہیں وہ ہمارے پاس بجوا کے پھر دوبارہ سوال کر لیں اور باوجود اس کے کہ وہ سوال خود کمپنی والوں کی طرف سے تا لیکن دوبارہ انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور جہاں تک کرپٹیو کرنسی کا معاملہ ہے تو وہ ویسے ہی ابھی تک دارالفتہوں میں زیر غور ہے اور اس کے چونکہ کسی بھی سرکاری ادارے کی طرف سے اس کی ذمہ داری نہیں لی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس میں بھی لوگوں کے معال کے ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے اور اس لیے کسی بھی دارالفتہ سے اس کا مشورہ ابھی تک نہیں دیا جاتا ہے تو کرپٹیو کرنسی کی وجہ سے تو یہ کاروبار ابھی تک زیر غور ہے ہی اس کے علاوہ بھی یہ ایف بی آر اور کراچی چیمبر آف کامرس وغیرہ کی جو ان کی نقول وغیرہ ہیں ان کے ساتھ یہ دارالفتہ اس سے رجوع کریں اور اس کے بارے میں پھر یہ تفصیلی سوال کریں تو پھر کوئی حتمی جواب دیا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد صاحب جزاکم اللہ اگلا سوال مفتی حسداللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں جائے گا قنوط نازلہ اور دعا قنوط میں کیا فرق ہے قنوط نازلہ پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے یا باندھنے چاہیے دعا قنوط تو مشہور دعا ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بیتر کے اندر پڑھی جاتی ہے اور حنفیہ کے ہاں سارا سال عیشہ کے بعد جو بیتر ہوتے ہیں اس کے اندر تیسری رقعات میں یہ قنوط پڑھی جاتی ہے دعا قنوط جس کو کہتے ہیں اور باقی رہے گئے قنوط نازلہ تو اس کے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے نازلہ کا مطلب ہے کوئی حادثہ کوئی واقعہ کوئی نئی پیش آمدہ صورتحال تو یہ حنفیہ کے ہاں اس وقت مشہور ہے جبکہ پوری امت مسلمہ کے اوپر کوئی ایسا حادثہ رنما ہوا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالی سے خصوصی دعا مانگنے کی ضرورت ہو تو وہ پڑھی جاتی ہے یہ دعا اور وہ فجر میں پڑھی جاتی ہے جب دوسری رقعات کا رکوع سے آدمی اٹھتا ہے تو اس وقت وہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کو قنوط نازلہ کہتے ہیں مقصوص الفاظ ہیں اس کے اور اس میں دعا بھی ہے مسلمانوں کے لیے اور کفار کے لیے بدعا کے الفاظ بھی ہیں اس کے اندر آپ صرف صرف سے ثابت ہے آپ نے یوں کیا تھا باقی یہ کہ اس میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا ہاتھ نیچے چھوڑنے چاہیے یا دعا کے لیے اٹھانے چاہیے تو تینوں طریقے تو ہیں لیکن راجے یہ ہے کیونکہ انفیہ کا اصول یہ ہے کہ جہاں ذکر طویل ہو یعنی لمبا ذکر ہو تو وہاں ہاتھ کو باندھا جاتا ہے تو لہذا یہ بھی ایک ذکر طویل ہے تو لہذا اس میں بھی ہاتھ باندھے جائیں تو یہ زیادہ راجے ہیں لیکن کیونکہ دعا کمانا بھی ہے تو ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں لیکن بعض رات نے ارسال کو بھی لکھا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ لے جائے چھیک ہے جی بہتر شکریہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ لے مسعود اور عمال صاحب حدربات سے پوچھے ہیں مختدی اگر امام سے رکوع کی حالت میں ملے تو تکبیر کہہ کر تھوڑی دیر سیدھا کھڑا ہو یا فوراں رکوع میں چلا جائے گا اس کی وضاحت درکار ہے بس یہ کھڑا ہو کر تکبیر کہے گا تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑا ہو گے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے گا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہی رکوع میں چلا جائے گا بس یہ ہی کافی ہوئے بہت شکریہ جزا کر لے مختیاب شاہ صاحب شمس الدین صاحب بکھر سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں دعوتِ ولیمہ کی تقریب میں کھانا کھانے کے بعد باہر دعوتِ ولیمہ کرنے والوں کی طرف سے ایک کافی لے کر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے کافی والا بیٹھا ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسے دیتے ہیں اور وہ کافی پر ہمارا نام اور پیسے لکھ دیتا ہے تو کیا یہ پیسے لینا دینا اور لکھنا جائز ہے یا نہیں یہ نیوطہ کے مطالق سوال کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر دینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پانچ سو کسی کی شادی میں دی ہیں تو وہ جب آپ کہاں آئے گا تو وہ چھ سو دے گا اور لکھوائے گا کہ پانچ سو میرے اور ایک سو چڑھاوہ تو یہ رواج ابہ کہا تھا یہ بلکل یہ وہی رسم ہے جس کو نیوطہ نیندرہ وغیرہ مختلف ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے اور یہ بلکل ایک رسم ہی ہے اور کئی مفاسد کا مجموعہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو اس میں نیت صحیح نہیں ہوتی نیت ماز حدیہ کی نہیں ہوتی بلکہ وہ بدلے کی نیت ہوتی ہے اور اس میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا بھی رجحان ہوتا ہے پھر اس میں ایسا شخص بھی دینے پر مجبور ہوتا ہے جو فی نفسی ہی مطلب استطاعت نہیں رکھتا لیکن اس وجہ سے کہ باشرے بناک کر جائے گی وہ بھی دینے پر مجبور ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے مفاسد ہیں اور اس وجہ سے تمام دارالفتاؤں سے اس کے بارے میں یہی فتوہ جاتا ہے کہ یہ رسم ہے اور اس میں شرکت کرنا اور اس طریقے کو اختیار کرنا شران جائز نہیں ہے اس کا ترک ضروری ہے شران جائز نہیں ہے یہ نیوتا کی رسم اس کا ترک ضروری ہے اور خوش آئند بات یہ ہے کہ بہت سارے پڑھلی کے گرانوں میں اس کو ترک بھی اب کر دیا گیا ہے الحمدللہ جہاں تک ہماری رسائی معلومات ہیں ہنہ صاحب امبائی سے پوچھتی ہیں کیا ہائے ہیلو یہ جہنمیوں کا تقیہ اگلا آنسا جی نہیں ہائے یا ہیلو دونوں یہ فیروز اللغات میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے مخاطب کی توجہ کو طلب کیا جاتا ہے جس کو حرف ندا کہتے ہیں یہ کسی کو بلانے کے لیے ایک لفظ ہے اور اس کا یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہل جو ہے وہ جہنم کو کہتے ہیں اور ہیلو کا مطلب جہنمی تو یہ ماز لوگوں کے کھینشتان کے بنائی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنت طریقے سے ملاقات میں سنت طریقے کو اختیار کریں اور سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے فون پر بات کرنے کا موقع ہو تو اس میں بھی السلام علیکم کہا جائے اور زبانی ملاقات ہو تو اس میں بھی کہا جائے اور یہ اتنا مبارک الفاظ ہیں کہ خود قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہے کہ تحیتم من عند اللہ کہ یہ اللہ کے پاس سے تحیہ اور مبارکتن طیبہ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشد سلام کہ سلام کو پھیلا تو اس لیے السلام علیکم کہنا چاہیے ہیلو سے بچنا چاہیے اس وجہ سے اگر اس سے ہیلو سے کوئی بچتا ہے تو وہ اچھی بات ہے جی ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے بہرحال درست اور جائز گیت تک تو کوئی کلام نہیں مسائل وضاحت فرما دی ہے مفتی حضورللہ شہباز صاحب کی خدمت ممتاز علی صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کی سات منزلوں کا کیا مطلب ہے ممتاز صاحب اس کی وضاحت فرما دے قرآن مجید کی سات منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ قرآن پاک کو ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے تو اس کے ساتھ حصے کر لیئے تھے انہوں نے کہ ایک دل میں اتنا پڑا جائے گا مناسب مقدار بتعین کر لیتی اس میں مقدار بڑی ہے تو برابر برابر لیکن اس کا طریقہ یہ بنایا انہوں نے کہ پہلی منزل میں انہوں نے تین صورتیں رکھی دوسری میں پانچ تیسری میں سات پھر چوتھی میں نو پھر پانچویں میں گیارہ پھر چھٹی کے اندر تیرہ پھر واقعی آخر تک ساتویں منزل بنا جائے تو یہ بالکل متناسب مقدار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے کہ سب برابر بھی ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ بھی وہ چلتی ہیں تو اس کو فمی بشوق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فاتحہ سے لے کر مائدہ تک ایک پھر بنی اسرائیل تک دوسری آ جاتی ہے اور پھر شہرہ تک واو پھر وصافہ تک اور قاف سور قاف تک یہ اس طرح انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے تو یہ سات دن میں صاحب اکرام کا معمول تھا کہ قرآن پاک کو ختم کرتے تھے اس کو حضب کہایا تھا تو اور اس کی پابندی کرتے تھے صاحبہ کہ جب تک یہ ایک منزل پوری نہیں ہوتی تھی تو اس دن وہ لازمی پوری کرتے تھے وہ سونے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی اس کو پورا کر کے سوتے تھے یہ معمول تھا صاحب اکرام کا ہمیں بھی یہ اپنانا چاہیے اگرچہ اب قوا بہت کمزور ہو گئے ہیں تو اتنی زیادہ تو یعنی پہلی تین بڑی صورتیں تو بہت زیادہ ہیں تو وہ پڑھنا ہمارے لیے شاید مشکل ہوتا ہے تو کم از کم مقدار ایک بارہ وہ بھی پھر بعض دن لوگوں نے متعین کر دیئے ایک بارہ کے اعتبار سے تو اگر کم از کم ایک بارہ بھی روزہ نہ پڑھ لیے جب وہ بھی کافی ہے جزاکہ بہت بشکر مصرح تفصیل کے لیے رئیس خانزہ بوچھتے ہیں قرآن مجید تجوید کے بغیر پڑا ہے اب پہلے تجوید کرنا ضروری ہے یا جب تک تجوید نہ کریں تو تب تک بغیر تجوید کے بھی پڑھنے کی گنجائش ہوگی دیکھیں اس میں اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ ان کا قرآن مجید کتنا غلط ہے جن کاری صاحب سے یہ پڑھ رہے ہیں تو ان سے پوچھے کہ میں جو غلطیاں کرتا ہوں تجوید کی وہ کیسی ہیں بڑی غلطیاں ہیں یا معمولی سی غلطیاں ہیں تو اگر وہ چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیاں ہیں تو ان کو پڑھتے رہنا چاہیے بکیابی اور اپنی اسلام بھی کرتے رہنا چاہیے لیکن اگر وہ ایسی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے معنی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر ان کو نہیں پڑھنا چاہیے پھر اسی کے اوپر توجہ رکھنے چاہیے کہ الفاظ تلفظ وغیرہ ٹھیک کر لے اور وہ اسی کو بار بار پڑھتا رہے تو اس کا بھی سواب ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ مصاحب آپ کا اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے اکرام خان صاحب نے سعودیر عبی سے افتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں اگر امرام میں احرام کی حالت میں جسم کا کوئی حصہ کسی چیز کے لگنے سے صرف ہو جائے یا خون نکل جائے تو دم وغیرہ ضروری ہوگا یا نہیں نیز اگر کسی پر دم لازم ہو جائے مگر لاعلمی کی وجہ سے وقت پر اس نے دم ادا نہیں کیا پہلی بات ہے کہ احرام کی حالت میں اگر کسی کو زخم لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات کہ اگر دم واجب ہو گیا ہو اور حرام کے اندر ادا نہ کر سکے تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر کسی کو بھی دم ادا کرنے کا وکیل بنا دے جو وہاں حرام میں موجود ہو اور وہ اس کی طرف سے وہاں ایک بکری زبا کر دے تو اس کا دم ادا ہو جائے بلو شکریہ حزارکم اللہ بن دیادم صاحب روزی کی حالت میں ہونٹ پر زبان پھیری ابھی ہونٹ تر ہی تھے کہ دوبارہ سے زبان پھیری کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا ظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ شکی ہے کہ وہ پانی اندر چل گیا وہ ہونٹ سے جی بالکل یہ دیگر ہنفیہ کے علاوہ ہنابلہ اور شافعیہ کا مصلح ہے کہ اگر ایک آدمی نے اس طریقے سے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے بعد دوبارہ اس لعاب کو جو ہونٹوں کے باہر کی جانب کو لگ گیا اور اس کو نگل لیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ موں کے اندر کا حصہ جو ہے وہ تو باطن جسم کے حکم میں ہے لیکن جب وہ لعاب ہونٹوں کے ظاہر پر آ گیا تو گویا کہ وہ اپنے مقام میں نہ رہا اب اگر وہ اندر جائے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے باہر سے کوئی چیز جاتی ہے اور باہر سے اگر کوئی چھوٹی چیز بھی چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اصول یہ یہ لیکن حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ لعاب جب تک موں سے علیدہ نہ ہو تو اس وقت تک اگر وہ واپس چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مثلا اس کی ایک مثال فتح قدیر میں علامہ ابن حمام نے یہ دی ہے کہ جیسے بعض اوقات وہ ایک دارسی بن جاتی ہے تو وہ دار اگر کوئی واپس لے جائے تو موں سے وہ الگ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو اس لیے ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق چاہے کوئی پہلے زبان پھیر چکا ہو ہونٹوں پر اور دوبارہ زبان پھیر کے اس لعاب کو اندر بھی لے جائے تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے بہت بہت شکریہ مصرح جزاک اللہ مفتی صلی اللہ شہباز صاحب کی خدمت بند اقبال صاحب کراچی سے غوشی ہیں کیا خواتین کے لیے گھر سواری تیر اندازی اور تیرا کی وغیرہ سیکھنا اجائز ہے مصرح دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں انہوں نے لکھی ہیں یہ مردوں کے کھیل ہیں تو لہذا اگر تو محض تلاحی کے لیے یہ سیکھ رہی ہیں یعنی بہت اللہ علاقہ کے لیے جیسے آج کل حاکی بھی خواتین کھیل رہی ہیں کٹکٹ بھی کھیل رہی ہیں کشتی بھی سنا ہے لڑنا شروع کر دیا انہوں نے تو اگر اس کام کے لیے ہے تو پھر تو جائز نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بلکہ لانت فرمای ہے ان عورتوں کے اوپر جو کہ مردوں کے ساتھ مشابت اختیار کرتی ہیں اسی طرح ان مردوں کے اوپر جو کہ عورتوں کے ساتھ مشابت اختیار کرنی ہیں لہذا اس وعتباس سے تو ٹھیک نہیں ہے ہاں الوطہ اگر کسی نے گھر سواری اس وجہ سے سیکھی کہ اس کو جہاد میں استعمال کرے گی غزوے کے لیے یا کوئی دنیاوی غرص تھی جس کے اندر یہ گھر سواری ضروری تھی سیکھنا یا تیر اندازی سیکھنا ضروری تھی آج کل تیر اندازی بھی خواتین نے سیکھنا شروع کیا اور محض فیشن کے طور پر اس وجہ سے نہیں کہ جہاد میں استعمال کرے جہاد میں تو تیر اندازی بھی استعمال نہیں ہو رہا آج کل تو محض فیشن کے طور پر تیر اندازی سیکھنا شروع کر دی ہے تو فیشن کے طور پر اگر ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شرعی واقعی ضرورت ہے تو اس کی وجہ سے گھڑ سواری بھی سیکھ سکتی ہے اور تیراندازی بھی سیکھ سکتی ہے تیراکی بھی سیکھ سکتی ہے لیکن اس کے اندر تمام وہ چیزیں ضروری ہوں گی کہ اس میں کشم بھی نہ ہو مردوں کے ساتھ اختلاف بھی نہ ہو یہ سارے شرائط کے ساتھ اگر سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتی ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اگلے سوال ہے احمد صاحب کا کراچی سے ہمارے ہاں رشتدار ملاقات کے لیے آتے ہیں ان میں نام حرم خواتین بھی ہوتی ہیں جو کہ بے پردہ ہوتی ہیں رشتداروں سے ملنا بھی پڑتا ہے اور ان کا اکرام بھی کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا کیا حقم ہے بے پردگی کی حالت میں دیکھیں طریقے تو اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں تو اگر وہ مہمان آ ہی گئے ہیں اور وہ پردے کا احتمام نہیں کرتے اور ایک جگہ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں ظاہر آپ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ آپ ان کو خواتین کو الگ نہیں بھیج سکتے تو اس میں آپ اپنی نظروں کی حفاظت رکھیں ان کی خواتین کی طرف نہ دیکھیں اگر کوئی بات ضروری کرنی ہے تو بات کریں لیکن ان کی طرف دیکھنا ہی ٹھیک نہیں ہے باقی چہرے کا پردہ ان خواتین کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو انہوں نے اگر چہرے کا پردہ نہیں کیا تو ان کے اوپر گناہ ہوگا آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں تو آپ کو اس سے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا بہت بہت شکل ہے ابو سعادت صاحب کچھ لاک سے پوچھتے ہیں سوال مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں ہے کیا یہ حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات یا دن کو یا رمضان المبارک میں مر جائے تو وہ قبر کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے اگر جو گناہگار ہی کیوں نہ ہو مگر قیامت کے دن سزا بغتنی پڑی تھی اسے بلکل یہ بشکات شریف کی روایت ہے مَا مِن مُسْلِمِن يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَوْ لَيْلَتَهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ بِرْفِقْنَةِ الْقَبْرِ اور اس روایت کی سنت پر اگرچہ کلام ہے لیکن اس کے شواہد بھی موجود ہیں تو اس لیے یہ قابل اعتبار ہے اور اسی طرح ایک روایت میں رمضان المبارک میں بھی موت کی یہی فضیلت بیان ہوئی ہے لیکن اس پر شارعینِ حدیث نے کلام کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اسی جمعے کے دن یعنی اس کو عذاب نہیں ہوگا باقی ایام میں ہوگا بعض نے کہا کہ ہر جمعے کے دن اور ہر رمضان میں اس کو عذاب نہیں ہوگا باقی ایام میں ہوگا تو اس میں بھی دونوں ہی قول موجود ہیں تو آخرت میں بھی جو انہوں نے بات لکھی ہے یہ بلکل ممکن ہے کہ آخرت میں عذاب ہو یہ صرف فتنہ تلقبر کی تصریح ہے حضر شریف میں بہت بہت شکریہ جزاکہ عمر اللہ عمر بنور صاحب کا طرح سے پوچھتے ہیں میں مستقل دوہا شہر میں رہتا ہوں اور ڈیوٹی کے لیے ایک سو تیس کلومیٹر دور جاتا ہوں وہاں پر تین دن رہتا ہوں پھر دوہا واپس آ جاتا ہوں اب ڈیوٹی میں جو میرے تین دن ہیں اس میں کون سے نماز ہوگی قصر یا مکمل یہ اپنے مقام سے ایک سو تیس کلومیٹر دور جہاں کام کے لیے جاتے ہیں اگر انہوں نے کبھی بھی وہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت سے قیام نہیں کیا تو اس جگہ یہ قصر ہی کریں گے البتہ اگر انہوں نے ایک مرتبہ وہاں پندرہ دن قیام کی نیت سے قیام کر لیا ہے اور وہاں ان کا کچھ سامان وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ جگہ ان کی وطن اقامت بن گئی ہے اب جب تک ان کا وہاں سامان پڑا رہے گا اور یہ وہاں سے باقیدہ ترک توتن یعنی وہاں کام کرنے کا ارادہ بلکل یا چھوڑیں گے نہیں تو اس وقت تک یہ ان کا وطن اقامت رہے گا اور پھر یہ پوری نماز پڑھیں گے یہ دو صورتیں ہیں ان کے سوال کے جواب میں کہ کبھی پندرہ دن ٹھہرے ہیں یا نہیں ٹھہرے ہیں اگر پندرہ دن نہیں ٹھہرے ہیں اگر ایک مرتبہ بھی ٹھہرے ہیں تو پھر یہ اتمام کریں گے بشرتے کے ان کا وہاں سامان وغیرہ پڑا رہے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ ہوں صاحب افتی صلی اللہ شعبہ صاحب کی خدمت پہ آوں گا افتی صاحب صاحب کراچی سے ڈیڑھ ماہ کا حمل صاحب ضائع ہونے پر بھی کیا بچے کا نام رکھنا ضروری ہے یا نہیں نہیں جی جو بچہ زندہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کو کفن دیا جاتا ہے اور اس کو نیلہ دولا کر کفن دے کہ پھر دفنایا جاتا ہے مسلون طریقے سے یہ تو ڈیڑھ ماہ کے اندر تو بچے کا جسم بنتا بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس کو کوئی نام وغیرہ رکھنا بھی ضروری نہیں زندہ پیدا ہونا ضروری یہ پھر جائے ہو فورا نہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں بہت بہت شکریہ حافظ محمد اسلام صاحب پوچھتے ہیں ایک لڑکا آٹھ مہینے کا تھا خطنا بھی ہو گیا تھا مگر پھر فورت ہو گیا کیا اس کی طرف سے حقیقہ کرنا ضروری یا بہتر ہو گیا بس جب تک زندہ ہوتا ہے بچہ تو حقیقہ اس وقت تک مسنون یا مستحب ہوتا ہے جب وہ فورت ہو گیا ہے کیونکہ حقیقہ ہوتا ہے بچے کی اوپر سے بلائیں وغیرہ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی اوپر سے بلائیں دور کرنے کا اب فورت ہو گیا ہے تو لہذا بلائیں دور کرنے کا تو کوئی مانا رہا نہیں ہے تو اگر یہ حقیقہ کریں گے تو حقیقہ نہیں کلائے گا نفلی صدقہ ہو جائے گا اور سواب ان کو ملے گا لیکن حقیقہ نہیں ہو گیا حقیقہ نہیں ہو گا شکریہ عمر انعیت صاحب پوچھتے ہیں جو لوگ وفات پا چکے ہیں کیا ان کو علم ہوتا ہے کہ ان کے پیارے دنیا میں کیا کر رہے ہیں کیا گلکہ کر رہے ہیں وہ جب زندہ تھے تو اس وقت بھی ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے پیارے کا کر رہے ہیں تو خوت ہونے کے بعد کیسے پتا چلے گا ہاں البتہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی تلاوت کر کے کوئی کسی نیک کام کر کے اس کا سواب ان کو حدیعہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے تو اس کی ان کو اطلاع ہوتی ہوگی کہ ہمارے عذاب میں کمی ہوگی ہے تو ہمارے کسی عزیز نے یا کسی شخص نے وہ ہمیں حدیعہ کیا ہے تو اس کی تو ممکن ہے باقی ہے کہ ہر حالہ تو ان کو پتا چلتی ہو ایسا نہیں جی ٹھیک بہت شروع ناظر بولترم سوالات کا سلسلہ ہے جاری ہے اب انشاءاللہ اور اسے پہلے یہ کہ انشاءاللہ بہت جل جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی بلیٹ فارم سے آپ درس خوران اور درس حدیث کے پروگرام بھی سننے کو ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اور صبح کے اوقات میں جس طرح شرم کے اوقات میں یہ خوبصورت پروگرام جس کو آپ نے کامیاب کیا اپنی توجہ کے ذریعے سے بذیرائی بخشی ہے تو انشاءاللہ صبح کے اوقات میں بھی درس قرآن کا خوبصورت پروگرام یا ایوہ الناس کے عنوان سے اور درس حدیث کا بہترین پروگرام خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کے خدمت میں انشاءاللہ روزانہ کے بنیاد پر خوبصورت بہترین چنیدہ موضوعات کے ساتھ وہ پیش کیا جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا انتظار بھی کریں گے اور اس کے لیے اپنے دو صاحب آپ کو اس کی اطلاع بھی ضرور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کمنگ فرائیڈے جو ہے آنے والا جو جمعہ ہے اس سے ہم اس کو پروپر ان دو پروگرام کو انشاءاللہ رزیز لانچ کر دیں تو آپ ذرا سے خصوصی دعاوں کی بھی درخواست ہے اور خصوصی توجہ کی بھی درخواست ہے مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا سوال اگلا خزیمہ صاحب کرابلپنڈی سے نماز جمعہ اور عیدین میں سجدہ صاحب ہے یا نہیں اصل حکم کے اعتبار سے نماز جمعہ اور عیدین میں بھی سجدہ صاحب ہے لیکن اگر جماعت کسیرہ ہو اور اشتباع کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں نہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو اور وہ سجدہ صاحب کر لے تو اس سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز ہو جائے گی جی بہت بہت شکریہ نماز ہو جائے گی قرآن مصطفہ سامان صاحب سے پوچھتے ہیں خضا نماز میں آخری نماز کی نیت کر سکتے ہیں یا پہلی نماز کی ہی نیت کرنا ضرور ہے جی پہلی نماز کی ہی نیت کرنا بہتر ہے اس کی وجہ ہے کہ ترتیب سے پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی اس طرح بھی کر لیتا ہے کہ آخری نماز کی نیت کرتا ہے تو ایسے بھی صحیح ہے اس کی نماز ہو جائے نماز ہو جائے بہت شکریہ اگلی سوال ہے شیراز صاحب کا پنجاب سے نماز میں الفاظ کا تقرار کرنا مصطفہ کیسا ہے نیز نماز میں آواز اگر تھوڑی اوچی ہو جائے صحیح نماز انفرادی نماز تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں نماز روٹانی پڑے جی نماز میں الفاظ کا تقرار بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے البتہ چونکہ تصحیح حروف یعنی اس طریقے سے قرار کرنا کہ حروف صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک اپنے مخارج سے ادا ہو جائیں یہ ضروری ہے تو اگر کبھی اس کا اشتباع ہو کسی کو کہ کوئی لفظ صحیح نہیں نکلا اور اس وجہ سے وہ اس کو دوبارہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں جہاں تک سیری نماز میں انچی آواز سے قرار کرنے کا مسئلہ ہے تو جو سیری نمازیں ان میں سرن قرار کرنا واجب ہے اور جو جہری نمازیں ان میں جہرن قرار کرنا واجب ہے اس وجہ سے سیری نماز میں اتنی انچی آواز سے قرار کرنا درست نہیں ہوگا کہ جس کو اگر پاس میں کوئی آدمی کھڑا ہو تو وہ بھی سن سکے تو اگر ایک آدمی تیس غروف کی حد تک یعنی اس طرح سے جہر کر لے گا تو اس پر اگر بھول کر کرے گا تو سجدہ حساب واجب ہو جائے گا اور اگر جان بوجھ کرے گا تو اس کی نماز فاصل ہو جائے گی تو اس لیے سیری نماز میں ایسا جہر نہیں کرنا چاہیے البتہ بعض لوگ وہمی طبیعت کے ہوتے ہیں تو ان کو اس وقت تک اتمنان نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ آواز نہ نکلے تو غیر اختیاری طور پر ان کی آواز اگر نکل آئے تو اس سے ان کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑھیں پلکر شکریہ مصر مفتی صلی اللہ شاہد صلی اللہ میں گاؤں گا عارفہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی دنیا میں ذکر نہ کرنے پر افسوس کرے گا کیا اس ذکر سے مراد صرف تصویح پڑھنا ہے یا ہر عبادت اس ذکر کے مفہوم میں شامل ہوگی بس اس میں اصل میں جب جنت میں جانے کے بات دیکھے گا کہ بقیہ جتنے لوگ ہیں جو کسر سے ذکر کیا کرتے تھے یا کسر سے عبادت کیا کرتے تھے ان کے درجات مجھ سے برند ہیں تو لہذا یہ بھی افسوس کرے گا ایک آج میں بھی دنیا کے اندر زیادہ ذکر کر لیتا زیادہ میں عبادت کر لیتا اور نفلی عبادت بھی شمال ہیں کیونکہ اگر فرض عبادت کرنے نے چھوڑی ہیں وہ تو ویسے بھی گناہگار ہوتا ہے اس میں فصدہ ملتی ہے لیکن نفلی عبادت اور ذکر اللہ یہ دونوں اس کے اندر شامل جی جی بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے تاج الدین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ کا راستہ آیا ہے کہ آج کی دور میں اس سے مراد تبلیغ میں نکلنا ہوگا اور کیا تبلیغ میں نکلنے والے کو بھی اتنی ہی فضیلتیں حاصل ہوں گی جتنی اللہ کے راستے میں ملتی ہیں انہوں نے مخموم دخوتے کر لیا آخر دیکھیں یہ اللہ کے راستہ فی سبیل اللہ اصل ہے فی سبیل اللہ تو یہ فی سبیل اللہ جہاں کہیں قرآن پاک میں عدیث میں جہاں جہاں آیا ہے تو اس کے سیاق سباق سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا مراد لینا چاہتے سبیل اللہ سے اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں بلکل کوئی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اس سے مراد متعین کونسی ہے تو پھر وہاں آپ اس کو سب کے اوپر اطلاق کر سکتے ہیں چاہے وہ فی سبیل اللہ جہاد ہو چاہے وہ تبلیغ میں نکلنا ہو چاہے کسی اور دینی کام کے لیے نکلنا ہو تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں ہو جائے گا تو لیناتا ہے ایک تو سیاق سباق سے پتہ چل جاتا ہے اگر سیاق سباق معلوم نہ ہو یا وہاں ذکر نہیں ہے سیاق سباق یا اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے تو پھر اس کو عام معنی ملی جاتا ہے عام معنی ملی جاتا ہے کہ جو بھی اللہ کا کام ہے اللہ کے راستے میں چاہے آپ جہاد کے لیے چلے جائیں چاہے آپ تبلیغ کے لیے چلے جائیں چاہے آپ کوئی ایسا کام کرنے چلے جائیں جو نہ جہاد ہے نہ تبلیغ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے فی سبیل اللہ ہو جائے گا لہذا کی خاص ایک معنی متعین نہیں کیا جا سکتا خاص ایک معنی متعین نہیں کیا جا سکتا بہت برشک دیمو صاحب اگلے سوال ہے آپ کی خدمت میں بلکہ ہم جائیں گے مفتیابی شاہ صاحب کی خدمت میں اگلے سوال لے کر عبدالخالق صاحب بلجیم سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ کان اور داڑی کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے اس حصے کو احتمام سے دھونا ضروری ہے یا اگر خوش بھی رہ جائے تو وضو ہو جائے جی اس کو احتمام سے دھونا ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کے اندر چہرے کو دھونا ضروری ہے اور چہرے کی حدود دائیں بائیں وہ ایک کان کی لہو سے دوسرے کان کی لہو تک ہیں تو یہ جگہ جو کان اور بالوں کے درمیان ہے جس کو کن پٹی کہتے ہیں کہ اس کو احتمام کے ساتھ دھونا ضروری ہے اگر یہ خوش کرے جائے گی تو وضو نہیں ہو چھیک دھونا ضروری ہے بابرشکری صاحب اللہ سیال صاحب پوچھتے ہیں باتروم کے اندر جو آج کل چونکہ ایسا ہی سسٹم ہے اور بنا ہوا گھروں میں تو واتروم کے اندر واش پیسن میں وضو کرنے کا کیا حکمیں یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ اس میں اقتلائی آم ہے حج تک جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے وضو تو کر سکتے ہیں الواتہ وضو کے جو مسلون اذکار اور دعائیں وغیرہ ہیں وہ ایسے اٹیش بات میں وہ زبان سے نہیں پڑنے چاہیے دل میں ان کا تصور کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ حفظ اللہ شعبہ صاحب عبداللہ صاحب ایڈیا سے پوچھتے ہیں ہماری مسجد میں روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید درست ہوتا ہے لیکن جب کوئی تبلیغی جماعت آتی ہے تو اس جماعت کے ساتھی کا بیان ہوتا ہے جبکہ بعض دفعہ وہ عالم بھی نہیں ہوتا کیا یہ ترزیب درست ہے کہ درست قرآن کو روک کر کسی کا غیر عالم کا بیان ہوگا دیکھیں اگر مسجد کمیٹی کی طرف سے اور امام کی طرف سے یا جو درست قرآن دیتا ہے اس کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ جب بھی جماعت آئے گی تو وہ جماعت والے اپنا بیان کریں گے اور ہم اس دن درست قرآن نہیں دیں گے تو کوئی حرج نہیں اس میں لیکن اگر اس میں جور کیا جائے اور لازمی اس درست قرآن کو رکھوایا جائے اور کہا کہ نہیں اگر آپ درست قرآن دیں گے تو لڑائی ہو جائے گی جگڑا ہو جائے گا تو پھر یہ درست اچھا نہیں ہے تو عالم کا بیان اور درست قرآن یہ بہرحال ایک عامی آدمی کی بیان سے اچھا ہی ہوتا ہے لیکن اگر ترتیب اس طرح بنی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جی ٹھیک ترتیب اس طرح بنی ہوئی ہے رضا مندی کے ساتھ بغیر کسی جگڑے اور زبردستی کے تو کوئی حرج نہیں ہے ابو سعادت صاحب کچھلاک سے پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث میں ہے کہ عالم کی نیند عابد کی پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے اگر ہاں تو اسے کون سا عالم دین مراد ہے یہ جو اس کو حدیث کے طور پر بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ عالم کی جو نیند ہے عابد کی عبادت سے بہتر ہے لیکن یہ روایت عیر سنت کی عدیث کی کتاب میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے یعنی ہانوارے ہاں اس کے کوئی الفاظ ملتے نہیں ہیں ہانواربتہ روافعس کی بعض کتب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں لیکن ان کے ہاں بھی ان کے جو راوی ہیں وہ مجھول ہیں ان کے ہاں بھی ضعیف ہیں تو لہذا اس کو حدیث خمجنا یا اس کے اوپر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے خصوصا ہمارے ہاتھ سرے سے اس کے الفاظ موجود ہی نہیں ہے لہذا اس سے یہ کہنا کہ یہ عالم کی نیند خامقہ عابد کی عبادت کے اوپر افضل ہے یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے عالم کا مرتبہ بڑا ہونا وہ الگ بات ہے لیکن یہ خاص اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے چھیک بہت شکریہ مفتی عابشاہ صاحب مفتی صلی اللہ شعباہ صاحب دور مواسس مہمانوں کا بہت شکریہ تمام ناظرین سامین آپ کو بہت شکریہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے آپ کے آج کے سوالات مکمل ہو شکے ہیں الحمدللہ اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ مفتی عابقرام کے نئے پینل کے ساتھ تب تک لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ